بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دوہزار اٹھارہ میں ایک ریپورٹ پیش کی گئی تھی یعنی اس ریپورٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم افغان طالبان سے کیوں مذاکرات کریں کیا وجہ ہونی چاہیے اس میں کہا گیا کہ افغان طالبان کے پاس ایڈوانس لیول کی ٹیکنالوجی لگ چکی ہے ہم نے خاص طور پر نائٹ ویژن گوگلز نائٹ ویژن کی جو ٹیکنالوجی یہ تمام چیزیں افغان فورسز کو دی تھی وہ افغان طالبان کے ہاتھ لگ چکی ہے بہت ساری امریکہ کی ڈیوائسز پلیک مارکٹ کے اندر جا کر افغان فورسز نے بیش دی ہیں وہ افغان طالبان کے ہاتھ لگ چکی ہے کئی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائٹ ویژن کتنے کلیر طریقے سے کام کرتے ہیں یہ امریکہ کی لیٹس ترین ٹیکنالوجی تھی اور وہ کہا گیا کہ اب اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اپنے تمام فورسز کو پائلٹس کو کہا گیا کہ آپ پہلے رات کے اندھیرے میں اڑا لیتے تھے اپنے بہت سارے جہاز ہیلیکوپٹر ڈرونز اس کے بعد منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے نہیں اڑانا کیونکہ افغان طالبان کے پاس نائٹ ویژن گوگلز ان کے پاس نائٹ ویژن کی ٹیکنالوجی انفراریڈ ٹیکنالوجی اور دوسری تمام لیول کی ٹیکنالوجی ان کے پاس آ چکی ہے ان کے یہاں تک کہا گیا کہ لیزر ویپنز بھی افغان طالبان کے پاس موجود ہیں لہٰذا آپ نے بڑا بی کیرفل ہو کر رہنا ہے انفراریڈ لیزرز ڈیوائسیز ہیڈسرز یہ تمام چیزیں جو ایلیٹ افغان کمانڈوز کو دی گئی تھی وہ افغان طالبان کے ہاتھ میں آ چکی اب صورتحال یہ ہے یقصر بدل گئی ہے آج افغانستان کے اندر ایک ایسی صورتحال پیش آئی یہ آپ کے سکرین پر دوبارہ مناظر چل رہے ہیں آپ اس کو غور سے دیکھنے ہیں یہ آپ کو ہیلیکاپٹر ان کا گرتا ہوں نظر آرہا فری فال سارے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد امریکہ کا جو شک اور جو ان کے پاس ثبوت تھے وہ مزید پکے ہو گئے ہیں کہ افغان طالبان کے پاس لیزر ٹیکنالوجی بھی ہے لیزر ویپنز بھی ہیں ڈائریکٹ انرجی ویپنز بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر آج ان کو جس چیز کی پریشانی لاحق ہو رہی ہے یہ ہیلیکاپٹر کی آپ ذرا کلیر تصویریں دیکھیں آپ کو کسی سائٹ سے پراپر یہ میزائل لگا ہوا نظر نہیں آرہا یہ کسی سائٹ سے آپ کو بہت لیزر کے ساتھ جو حملہ ہوتا وہ نظر نہیں آرہا یہ بہت ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آرہی اب امریکہ یہاں پریشان بیٹھا ہے انڈیا افغان طالبان کے خلاف لڑنے کے لئے افغان فورسز کو وہ دے رہے ہیں ہلیکاپٹرز اور انہوں نے مزید کھیپ پنچانی ہے امریکہ نے بھی پنچانی ہے اور کچھ دیئے ہیں سینتیس نئے ہلیکاپٹرز انہیں دینے ہیں وہ پریشان اس لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت ہلچل مجی ہے کہ ان کو گرایا کس طرح گیا ہے کس ٹیکنالوجی سے کیا جو ستائیس حروری کو پاکستان نے ٹیکنالوجی استعمال کی اسی طرح کی ایک ٹیکنالوجی ہم نے تو اصل میں ابھی نندن کے لئے دو طرح کی ٹیکنالوجی یوز کی تھی ایک ہم نے ابھی تک دنیا کو دکھائی نہیں جو کہ انشاءاللہ ہم سرپرائز دیں گے وہ ٹیکنالوجی اس طرح کی ہے پری فالو کے گریں گے ہم ان کا سسٹم جام کر دیں گے ابھی نندن کے ساتھ ہم نے جو کام کیا تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ منکتہ کر دیا اور اگر کنٹرول ٹاور پیچھے سے گائیڈڈ نہیں کرے گا تو یہ پہنچ نہیں پائیں گے اپنے ٹارگٹ پر سو اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ افغان طالبان نے کس ٹیکنالوجی سے اب وہ نیچے آئے ہیں ان کا رابطہ منکتہ ہوتا ہے ان کا سسٹم جام ہو جاتا ہے اور وہ فری فال ہو کر ایسا ایسا کنٹرول سنبھلتا ہے ان کے انجن میں خرابی کچھ کرگر کے بہت جاتے ہیں اب یہاں پر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ان کے پاس لیزر ٹیکنالوجی ہے انفریٹ لیزر ہے نائٹ ویجن گاؤگلز یہ تمام جیزیں ان کے پاس موجود ہیں ان کے پاس کونچے ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے آپ جانتے ہیں کہ اب یو ایس افغان فورسز کو کوئی تیاریں اور یہ خاص ٹیکنالوجی بھی نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یا تو کرپشن کرتے ہیں یا تو یہ بیسٹ ڈالیں گے یا افغان طالبان ان کو تباہ کر دیں گے یا ان پر قبضہ کر لیں گے لیکن فتح نہیں حاصل ہو سکتی اب انہوں نے کام یہ کیا کہ جو امریکنز خود یوز کرتے تھے گاؤگلز نائٹ ویجن یہ وہ سارا کچھ ہزار ڈالرز کے دینے اس میں سے بھی یہ کرپشن کرتے ہیں ان کے ایلیٹ کمانڈوز کو کیونکہ یہ جا کر بیج دیتے ہیں وہاں پر اور آگے وہ بلیک مارکٹ میں بکتی ہے جہاں سے افغان طالبان خرید لیتے ہیں اب یہاں پر امریکہ وریشان بیٹھا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر چائنہ ان کی مدد کر رہا ہے یہاں پر ان کی مدد کی جاری ہے ریشیا کی جانب سے اور یہ دو ممالک اس وقت امریکہ کو تباہ کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہے ہم اگر ان پر سٹرائک کریں گے تو یہ ہم پر بھی ٹیکنالوجی سے حملہ کر دیں گے اور جس کا پوری دنیا کے اندر ہمارے لیے ایک بڑا دھچکہ ہوگا کیونکہ پوری دنیا میں ہماری دھاگ جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یاد رکھئے گا خوف جب تک بنا رہتا ہے تب تک آپ سپر پاور ہیں جس دن خوف ختم ہو گیا آپ سپر پاور کے کرسی پر نہیں رہیں گے خوف کیا ہے امریکہ کے پاس ہتھیار زیادہ ٹیکنالوجی زیادہ جب انہی کے ٹیکنالوجی سے انہی کے اوپر حملے ہوں گے تو باقی کیا رہ جائے گا یہ پریشانی کھائے ہوئے اب انڈیا وہاں پر سوچ رہا ہے کہ ہم اپنے تیارے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کو نہ دیں کیونکہ یا تو یہ مارے جائیں گے یا افغان طالبان کے ہاتھ میں لگیں گے فتح نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہی امریکہ کا حال ہے اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ افغان طالبان ایزی لی جب ان کو مزید ٹیکنالوجی نہیں ملے گی تو وہ کیپچر کر لیں گے آپ جانتے ہیں ابھی صورتحال کیا ہے امریکہ اب ریلکٹنٹ ہو گیا ہے کہ وہ فنڈ نہ دے چیزیں نہ دے اور افغان طالبان کے جو فوج کے اندر لوگ ہیں یہ پاکستان کی طرح مثال سمجھ لیں پاکستان کے ریلوے ملازمین نے جو نکارہ بسیز ہو گئی تھی آپ کبھی جا کر کئی کھڑے ٹریکس پر دیکھیں تو اس روے سے لوہا نکال نکال کر بیج دیتے ہیں یہ پورے پورے ٹریک اکھار لیتے ہیں اور ان کا لوہا مارکٹ میں سکرپ میں بیج دیتے ہیں یہ اندر کے ملازمین کرتے ہیں اور یہ کئی سالوں سے پریکٹس ہے یہی کام افغان فورسز کر رہے ہیں وہ کام یہ کرتے ہیں جس طرح پاکستان کے ادھر آپ دیکھتے ہیں جو وابڈا اور یہ وہ عملہ ملا ہوتا اور وہ خود ہی وہ تمام چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں تاریں جو سب کچھ ہوتا ہے وہ آگے بیچے کر کے بھیج دیتے ہیں یہی کام ان کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں یہ کام کیا ہوتا ہے ان کو اب سیلریز نہیں مل رہی کیونکہ امریکہ نے بجٹ نہیں دیا پورا پرپرلی پچھلے کافی دیر سے اب وہ جو دیتے ہیں اس پرشرف گھنی اور یہ تمام ٹولا کھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو سیٹل کر دیا عام لوگوں تک تو سیلریز نہیں آ رہی یہی تو افغان طالبان نے چائنا کے ساتھ ریس کی تھے کنسرنز اپنے کہ دیکھیں آپ ہمارے لوگوں کو نوکری دیں ہم پیسہ دیں بھوکے مر رہے ہیں ان کے گھر والے بھوکے مر رہے ہیں ہمارے ساتھ اب تجارت کر رہے ہیں وہ بھیگ نہیں چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے منرلز یوز کریں ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے دیکھیں انہوں نے بیس سال بھی تو سروایف کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے منرلز یوز کریں ہمارے ساتھ یہ کریں وہ کریں ہمیں ایڈ بھی چاہیے لیکن ہمیں کوئی ایڈ نہیں چاہیے جسے سوبرانیٹی کمپرمائز ہو یہاں پر اب وہی کام شروع ہو رہا ہے کہ افغان فورسز کے لوگ امریکہ سے کچھ بھی آتا ہے اس کو بیچ ڈالتے ہیں اب ہوئی اور آئے کہ خریدار چائنہ کے رشیہ کے ان سب کے مارکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پوری کوششہ لے کر افغان طالبان تک پہنچا دیں تاکہ وہ آگے سے ان کو جواب دے کیونکہ جب اصل افغان طالبان کے بعد آئے گا اور بعد میں اگر کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو یہی معاملہ ہوگا کہ یہ تو امریکہ کہیں ہیں تو امریکہ اس چیز کو سمجھیا ہے اب وہ ٹیکنالوجی ان کو نہیں دے رہا جس کا الٹی میٹلی انہی کو نقصان ہو رہا ہے اور اس نقصان نے یاد رکھے گا افغان طالبان کو فتح دلوانی ہے اور جب فتح ہونی ہے تو پھر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اب اس وقت افغان طالبان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کا جہاز بھی گرا سکتے ہیں وہ ان کے ڈرونز بھی گرا سکتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اور آنے والے وقت میں یہ بری طرح برباد ہونے جا رہے ہیں اگر امریکہ نے اس وقت مزید کوئی نئی ٹیکنالوجی دی ہم چاہتے ہیں دے تو وہ افغان فورسز کے ہاتھ نہیں ہوگی ولٹیمیٹلی افغان طالبان کو مل جائے گی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی